اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے مدنگ ہی لوگ دل وڈیوڑ کیا نکال آپ مگ titانا ہوں منار ہوں منارس طور پیٹر چیزٹ پیٹی ہے تو ڈبل ریٹ ہم پی کرتے ہیں جو ایکسٹرا کام کرتے ہیں اچھا یہ میں نے عبداللہ کا لکھ لیا ہے پہلے ہم عبداللہ کا نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے دیکھتے ہیں اس کا جو دوسرا ہے ورکر ہمارا پاس احمد تو سب سے پہلے ہم اس کی یہاں پر لکھ لیتے ہیں جی اس نے نارمل اس کو ویج ہم کیا پی کریں گے یہاں پر ہم نکل لیتے ہیں نارمل ویج کیا ہوگی اس کی نارمل ویج کے لیے اس نے چونکہ ہم ایک ویسن میں بتایا ہوا ایٹی ریٹ ہے ہمارا تو ان سب کو ایٹی کے ساتھ ملٹیپلائے کرتے جائیں گے تو ایٹھ ہنڈرڈ ایٹی انٹو لیمن آٹھ سو سی ایٹی انٹو نائن سیون ٹوینٹی ایٹی انٹو ایڈ سکس فورٹی ایٹی انٹو نائن سیون ٹوینٹی ایٹی انٹو ایڈ سکس فورٹی یہ نارمل ویج اس کی آگے اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے اس نے اوور ٹائم کتنا لگایا اوور ٹائم اس کا کلپلیٹ کر لیتے ہیں اوور ٹائم کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس نے آٹھ گھنٹے سے اوپر کام کی یہاں پہ اس نے دو گھنٹے یہاں پہ اس نے تین گھنٹے یہاں پہ کوئی اوور ٹائم نہیں ہے اس کا پھر ایک گھنٹے پھر اوور ٹائم کوئی نہیں ہے یہاں پہ ہم اس کی نکال لیتے ہیں جی اماؤنٹ amount اس کی کیا بنتی ہے تو amount اگر calculate کرتے ہیں تو 80 چونکہ normal overtime کے بھی charge 80 دیتے ہیں تو 80 into 2 80 into 2 160 80 into 3 240 80 into 1 80 80 into 1 80 یہ ہمارے پاس اس کی amount اب overtime بھی آ گیا ہمارے پاس اور اس کا normal wage بھی نکال لے یہ دونوں جیزیں ہی ہمیں required تھیں اب یہاں پہ میں نکتے لیتا ہوں جی احمد کا احمد کا جو ہے اس نے working hours کتنے ہیں اس کے اس کے working hours ہیں جی 9 پھر اس نے کام کیا ہے 10 پھر 9 پھر اس نے کام کیا ہے جی 10 اور 8 اور 4 یہاں پہ اس کے ہم یہاں پہ normal wage میں اس کی calculate کر لیتا ہوں normal wage 80 to 20 کے ساتھ سے 18 to 9 7 20 18 to 10 800 720 800 6 40 اور 320 20 یہاں پہ والے کتے چاہوں جی overtime overtime کتنا ہوگا اس کا یہاں پہ ایک گھنٹہ یہاں پہ دو پھر ایک پھر دو یہاں پہ کوئی نہیں اور یہاں پہ کوئی نہیں یہاں پہ overtime کی amount میں اس کے نیچے calculate کر دھتا ہوں overtime overtime کے پیسے کتنے pay کریں گے جی اس کو دیکھیں 80 روپیز pay کرتے ہیں تو یہاں پہ پہلے اس نے 80 روپیز ایک گھنٹہ save کیا اس کا مطلب ہے 80 روپیز ہوگے پھر دو گھنٹے اس نے overtime کیا تو 160 روپی ہوگے پھر اس نے 1 گھنٹہ overtime لگایا 80 ہوگے پھر 2 گھنٹے لگائیں 160 ہوگے اور یہاں پہ اس نے کوئی charge پیسے نہیں اب اس کو کیا کر لیں گے اس نے normal wage overtime plus 880 plus 720 plus 640 plus 720 plus 640 تو یہ مار پاس آتا ہے 40 400 اور اگر اس کی over time calculate کرتے ہیں تو وہ مار پاس آرہا ہے 80 plus 80 یہ مار پاس بنتا ہے 5 60 اگر اس کی normal wage calculate کر لیں total 720 plus 800 plus 720 plus 800 plus 640 plus 320 تو یہ مار پاس آرہا ہے 4000 اور اگر اس کا over time total کر لیں تو 80 plus 160 plus 80 plus 160 تو اس کا over time آتا ہے یہ مار پاس 48 دیکھیں ایک simple سا question تھا question number 16 question number 16 ہم نے solve کیا اس کے ساتھ ہی next question کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں next question بھی چونکہ اسی ہمار پاس 17 تو اس کو فرسٹ ہم ریڈ کر لیتے ہیں اس میں کہہ دی فالوئنگ ڈیٹا پریزنٹس اور ڈو ورک ان ویک بائی ورکر دو ورکر ہیں راشیدہ اور ایک بشیر انہوں نے اتنے گھنٹے کام کیا راشیدہ اس پیس 50 پر اور بشیر اس پیس 60 پر اور یہ اور ویجیز ہیں اتنے اتنے پیس ہم ان کو پر گھنٹے کے پی کرتے ہیں جتنے گھنٹے ایک لگیں گے ہاف ان کو بیش پی کریں گے جس کے 25 40 روپے اس کو 25 پی کریں گے جس کے ساڑھ روپے اس کو 30 روپے پی کریں نورمال ورکنگ ویگ 48 اٹھ ڈیٹیلز لکھنی پڑیں گی یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں جی question number یہ ہمارے پاس 17 سب سے پہلے days میں ہمارے پاس ہیں جی monday tuesday wetness day thursday friday اور satcherd سب سے پہلے جیسے ہم نے ان کا calculate کیا نا اسی طرح ہم سب سے پہلے ہم راشد کا calculate کر لیتے پھر اس کے بعد ہم بشیر کا calculate کر تو راشد جو ہے اس کے working hours پہلے لکھ لیتے ہم اس نے work کتنے گھنٹے کیا جی پہلے اس نے کیا دس گھنٹے پھر نو گھنٹے پھر گیانہ گھنٹے پھر دس گھنٹے پھر آٹھ گھنٹے اور پھر گیارہ یہاں پہ اس کے ساتھ ہم اس کی normal ویج کو calculate کر لیتے normal ویج normal جو میں پہ کرتے ہوں 50 ہے یعنی کہ اس کو multiply کر دیں گے 50 کے ساتھ یہ آجے گا 500 یہ آجے گا 450 یہ بھی ہمار پاس آگیا 500 یہ آگیا 400 اور یہاں پہ آگیا 550 overtime time کتنا لگا جی overtime odds میں کتنا لگا ہے دیکھیں اگر آپ اس نے بتایا 48 گھنٹے جو ہے week میں کام کیا دھتا ہے تو 6 دن کام کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں ریگولر کتنا کام کرنا تو 48 کو divide کر دیں گے 6 پہ تو 8 گھنٹے کام کر نا تو یہاں دو گھنٹے سیو کی ہے ایک گھنٹہ یہاں پہ تین یہاں پہ دو یہاں پہ کوئی گھنٹہ سیو نہیں کی ایک سٹر نہیں لگا یہاں پہ تین گھنٹے یہاں پہ ہم اس کی amount calculate کار لگتے ہیں amount of overtime وہ اس نے بتایا تھا کہ half pay کرنا تو یہاں پہ ہم ٹوٹل کار لیں گ تو ان کے ہمار پاس آ جائے overtime اور normal wage اس کے بعد ہم نے دوسرا پڑھ کر تھا اس کا نام تھا بشیر پہلے اس کے working hours لکھ لیتے ہیں working hours اس نے کتنے گھنٹے کام کیا پہلے اس نے 9 پھر 8 پھر 10 پھر 9 پھر 8 اور 11 یہ اس نے کام کیا تو یہ اس کی میں یہ normal wage لکھ دیتا ہوں اس کا rate 60 ہے 60 کے ساتھ مل ٹھیک 60 into 9 5 40 60 into 8 4 80 اور 60 into 10 600 5 40 4 80 اور 6 60 یہ بھی اس کی overtime جتنے گھنٹے اس نے overtime لگایا وہ لکھ لاتا وہ دیکھیں 8 سے اوپر 1 گھنٹا کوئی گھنٹا نہیں 2 گھنٹے 1 گھنٹا 9 3 اب یہاں پہ اس کے نیچے میں calculate کر داتا ہوں overtime amount overtime کے منتی چونکہ اس کا ہم pay کرتے 60 اس لئے اس لئے 30 pay کریں 30 into 1 30 second کوئی نہیں 30 into 260 30 پھر 3 اور save کی ہے 90 اب اس کو total کر لاتے ہم ٹھیک ہے اس کا total سب سے پہلے اس کا کر لاتے ہم 500 plus 450 plus 550 plus 500 plus 400 plus 550 2 9 5 0 یہ normal wage overtime calculate 50 plus 25 plus 75 plus 50 plus 75 تو یہ ہمار پاس آ دی 2 75 اس کی اگر normal دیکھتے ہیں تو آتی ہے 5 40 plus 4 80 plus 600 plus 5 40 plus 4 80 plus 6 60 6 60 تو یہ ہمار پاس آ جی 30 300 اور یہ اس کا overtime calculate کر لاتے 30 plus 60 plus 30 plus 90 تو یہ ہمار پاس آ گیا جی اس نے overtime پیس بن پہ ہیں دو سلس یہ question بھی ہمارا complete ہو گیا ہے یہ question بھی آپ کو clear ہو گیا ہوگا اب یہ last ایک question ہے تو میں اس کو بھی آسان question ہے ہمارا ہمارا chapter آج ہم question number 18 بھی سات ہی کریں گے اور اس chapter کو wind up کر دیں گے تو اس question کو پڑھ لیتے ہیں کہہ calculate normal and overtime wages payable to the workman یہ اس کے یہ بتائیں ہیں وہ 6 گھنٹے ہیں یہ گھنٹے کام کی ہے normal working 8 ہیں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں ایک 9 گھنٹے سے اب چلے جائے گا تو double pay کریں گے ٹھیک ہے اور above 48 odds اگر چل جاتا ہے تو at double rate whichever is more beneficial to go double rate بھی pay کریں گے اس سے بھی دبل چلے جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے days لکھ لیتے ہیں days ہے جی مار پاس monday tuesday wed day thursday friday اور saturday اور working odds کتنے گھنٹے کام کیا جی اس نے گیانا 9 8 10 9 اور 6 سب سے پہلے اس کی normal ویج کتنی بنتی ہے 75 اگر ملٹی پی کرتے ہم 75 into 11 تو ہمار پاس آتا ہے 8 25 75 into 8 sorry 75 into 9 تو یہ مار پاس آگے 6 75 75 into 8 کرتے ہیں تو مار پاس آتا ہے 600 over 75 into 10 کرتے ہیں 750 یہ بھی 6 75 اور 75 into 6 کرتے ہیں تو یہ آتا ہے ہمار پاس 450 اب ہم نے normal wage calculate کر لیا اب اس کے ساتھ ہم لکھیں overtime 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 calculate کر دیتا ہوں سب سے پہلے چننے اس کو ایسے رکھ کر دیتا overtime آپ نے پہلے دیکھنا ہے overtime ہے کتنا overtime odds میں آپ پہلے لکھ لیتے overtime odds سنگل rate اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 گھنٹے تک جو worker کام کرے گا اس کو single rate پہ کریں گے یعنی کہ یہ 9 گھنٹے تک کے لیے کوئی extra overtime pay نہیں گھرتی 9 گھنٹے کام یعنی 9 hours والی اور 48 hours سے جس time زیادہ ہو جے گا اس کو total کر دیکھتے ہیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں اور overtime کتنا بنتا ہے اس کا 48 hours minus کرتے گے تو overtime آتے گا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا کہ 9 hours کے company کوئی payment نہیں کرتی تو یہ دیکھیں یہ پہ اس نے گھنٹے کام کی ہے تو 9 minus 2 hours ہو گئے یہ company کا overtime آگئے یہ overtime کہ ہم یہ calculation کر لیتے ہیں amount اس کی کیا بنتی ہے double rate کے ساتھ تو اس کو double rate سے multiply کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 75 multiply by 2 75 rate اور 9 hours at single rate over 9 hours day at double rate تو 75 into 2 کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے sorry 150 یہ بھی کوئی نہیں یہ بھی کوئی نہیں اور اس طرح بھی ہمارے پاس آ جائے گا 75 اس کو اگر total کرتے ہیں ہم تو یہ ہمارے پاس آ رہا ہے جی total 225 تو یہ اس کا اگر overtime یہ 9 hours کے حساب سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ amount آ گئے اب اس نے جو second point اور above 48 hours اب اس کو total کرتے ہیں ہم کتنے گھنٹے اس نے کام کیا ہے گیانہ گھنٹے جمع 9 گھنٹے جمع 8 گھنٹے جمع 10 گھنٹے جمع 9 جمع 6 تو اس نے ٹوٹل 53 hours کام کی ہے اور 48 گھنٹوں سے کتنا زیادہ کام کی ہے وہ بنتے ہیں اس کے پانچ گھنٹے اور پانچ گھنٹوں کے اگر ہم چارجز اس کو کلکولیٹ کرتے ہیں 75 کے ساتھ تو ملٹی پلائب 75 کلکولیٹ کرتے ہیں تو یہ 3 75 ہے اب ان دونوں کو compare کال دینا آپ نے کون سی زیادہ ہے چونکہ یہ زیادہ ہے تو ہم یہ پی کریں گے یہ آگیا اور normal جو ہم نے کیا تھا 3975 یہ اس کی normal ہے اور یہ اس کو پلس کر لیتے ہیں اس میں تو یہ آتا 4 3 5 0 یہ ہمارا chapter یہ close ہو گیا امید ہے کہ کوئی problem آپ کو نہیں آئی ہوگی پھر بھی اگر کسی چیز میں کوئی problem کوئی آتی ہے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں اس problem کو انشاءاللہ solve کروں گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے friend کے ساتھ شیئر کریں چینل بھی شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنس سکیں نیکس ویڈیو کے لیے تب تک اللہ حافظ